السلام علیکم میں اکمل حمیت ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل کے گارڈننگ میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں آج پھر دوستوں لائے ہوں آپ کے لیے بہت اہم جانکاری تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور آج دوستوں بات ہوگی گلھڑ کی گلھڑ پوری گرمی اور بارش ہماری بغیہ کو خوبصورتی پر دان کرتا ہے دوستوں ابھی یہ دورمنسی میں تھا سردیوں میں دورمنسی میں تھا اب اس کے جاگنے کا ٹائم آگیا ہے دوستوں تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو اگر ہم جان لیں تو ہم اس سے پوری گرمی اور برسات بہت پھول پا سکتے ہیں تو دیکھئے گرمی فروری مہینہ اس کی نہیں بہت اچھا ہوتا ہے فروری میں سب سے پہلے آپ کریں اس کی پروننگ کر دیں اس پروننگ کرنی کے بعد اچھے سے کٹنگ کر دیں اس کی چاہے پھول آ رہے ہو تب بھی آپ اس کی کٹنگ کر دیں اس کے بعد میں نے اپنے پوٹ کو چاہے آپ کا پوٹ چھوٹا ہو بڑا ہو یا زمین میں لگا ہو تو آپ اس کی اچھے سے ساب سفائی کر دیں ساب سفائی کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہوگا دیکھئے میں آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں اپنے بہت اچھے سے اپنے اس کی سفائی کر رہا ہوں اور پروننگ بھی دیکھ رہے ہیں میں نے پوری اچھے سے کر دی میرا بہت اچھا پودا تھا اور اس نے پوری گرمی میں اور بارش میں مجھے پھول دیئے پروننگ کر کے صفائی کر کے اب مجھے اس کی گڑائی کرنی ہے دیکھیں گڑائی دوستو گڑائی کر دیئے گا گڑائی کرنے کے بعد ہمیں اسے دو سے تین دن دھوپ میں چھوڑنا ہے دوستو گڑائی کرنے کے بعد دھوپ میں چھوڑنے کا ایک ریزن ہے تاکہ اس میں ایک تو اکسینجل یہ پلس اس میں جو بھی فنگس وغیرہ یا جو بھی کیٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب مر جاتے ہیں گڑائی کرنے کے دو تین دن جب ہم چھوڑ دیتے ہیں دوپ میں اس کے بعد ہمیں اسے دینا ہے خاد دوستو خاد میں ہم دیں گے نیم کھلی جو ہر پودھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ایک مٹھی نیم کھلی بہت ہوگی میرا پودھ بڑھا ہے اس لیے میں نے دیا ہے آپ اپنے پودھ کے حساب سے پودھے کے حساب سے دے سکتے ہیں میں نے ایک مٹھی دیا ہے اس سے بھی فنگس وغیرہ یا جو بھی ایسی گیٹوڑوں ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں دوستو اس کے بعد خاد جو آپ کے پاس ہو دیں میں نے اپنی خاد دی ہے وہ ہے ورمی کمپوسٹ میں ہمیشہ یہی یوز کرتا ہوں دوستو آپ کے پاس جو ہے پتیوں کی خاد ہو یا گوبر کی خاد ہوئی جو بھی آپ دے سکتے ہیں وہ دیں دوستو میں نے دیکھی اس میں اچھے سے میں اس میں دے رہا ہوں ورمی کمپوسٹ دیکھی دوستو میں نے بہت اچھے سے اس میں ورمی کمپوس دی ہے ورمی کمپوس دینے کے بعد دیکھیں میں نے ورمی کمپوس چاروں طرف پھیلا دی ہے میں نے جڑوں کی دھیان رکھئے گا جڑوں سے دور ہے میری خاد خاد ہمیشہ دینے تو جڑوں سے مطلب اس کے تنے سے سوری تنے سے دور ہونا چاہیے گم لے کے کور کور کی طرف ہے دیکھیں پوٹ کی چاروں طرف ہے میرے بلکل تنے کے بلکل پاس میں نہیں ہے یہ دھیان رکھیے گا دوستو ہمیشہ جو نئے لوگ ہیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو بلکل ان چیزوں کا دھیان رکھیے گا دوستو تو آپ کا گلھڑ بہت دے گا دیکھیں اس کے بعد جب میں نے خاد دے دی ہے اس کے بعد میں نے اس پر مٹیٹ سے اس خاد کو کور کر دوں گا دوستو اور خاد کو کور کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے خاد کو کور نہیں کیا تو اس کی جو نمی ہیں وہ دھوپ سے چلی جائے گی یعنی وہ خاد سوک جائے گی اور سوکتے ہی اس کی طاقت اس کے نیوٹریشن سب ختم ہو جائیں گے دوستو اور وہ ہمارے پیڑ کے کسی کام کی رہی گی وہ پودھا کے کسی کام کی نہیں کیونکہ نیوٹریشن نہیں بچے گا تو میں نے دیکھیے اس کو پورے کو مٹی سے کور کر دیا ہے ہاں اگر آپ ایکسٹرا اپنے پہلے سے لاکے اپنا ورمی کمپوسٹ یا کوئی سی بھی خاد رکھتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں تو دھیان رکھئے گا اس کو ایسی جنگہ رکھیں جہاں پہ اس کو نمی ملتی رہے وہ سوکھے نہ دیکھیں اس کے بعد اب ہم دے دیں گے پانی خاد دینے کے بعد ہم دیں دیں گے اس میں پانی پانی اتنا دیجئے گا ان کے جڑوں تک پہنچے پر اتنا بھی نہ دیں کہ ڈرینی چھول سے باہر نکل جائے کیونکہ ہم نے جو خاد دیئے اس کا سارا رس یا جو بھی اس کی طاقتیں وہ سب پانی کے ذریعے نیچے نکل جائے گی تو اس لئے ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اتنا پانی دیں کہ نیچے تک تو جائے ہر جڑکے تک جائے پر ڈرینی چھول تک نہ جائے اور پانی دینے کے بعد آپ یہ دھیان رکھیں دوبارہ پانی تب ہی دیں جب اس کی مٹی سوک جائے تو آپ دیکھئے گا فروری کے بعد مارچ آتے ہی یہ جو پھوٹنا شروع ہوگا اور جو کھلنا شروع ہوگا تو آپ اس کی پھول توڑتے توڑتے تھک جائیں گے دوستوں اور آپ کی گارڈن میں ایک بہت ہی خوبصورت سا منظر نظر آئے گا جب یہ کھلے گا میری آپ بہت پھول کھلیتے اس پچھلے سال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پودا کتنا بڑا تھا اس میں ابھی بھی کھل رہے تھے پر میں نے اس کی پروننگ کر دی کیونکہ پروننگ بہت ضروری ہے زیادہ پھول پانے کے لیے اور کھا دینا تو ہے ظاہر سی بات ہے کھان پین ہوگی تب ہی تو وہ بڑھ پائے گا تو امید ہے دوستوں آپ کو یہ میرے کچھ جان کر ہی جو میں نے دی ہے میرا نبھہ ہو آپ سے شیئر کیا ہے آپ کو پسند آئے گا دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور جو نئے لوگ ہیں میرے یوٹیوب چینل کے گارڈنگ کو سبسکرائب ضرور کریے گا دوستوں تینک یو